بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین آج ہمارا موضوع ہے موت کی نشانیاں کیا ہیں محترم سامین موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا پھر بھی موت کے بارے میں کوئی عام انسان یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ موت کب اور کس وقت آنی ہے لیکن موت کچھ نشانیوں سے اپنا پتہ ضرور دیتی ہے تو سنیے موت کی نشانیاں کیا ہیں محترم سامین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت ازرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی حضرت ازرائیل علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر بھی جایا کرتے تھے ایک دن یعقوب علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے فرمایا اے دوست مجھ سے ایک وعدہ کرو جب تُو میری روح نکالنے آنا تو مجھے پہلے بتا دینا حضرتِ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جب میں آپ کی روح نکالنے آنگا تو آپ کو بتا دوں گا وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ ملک الموت حضرتِ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا اے دوست ملک الموت نے کہا آج میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مگر آپ نے تو مجھ سے وعدہ دیا تھا کہ جب بھی میری روح قبض کرنے آوگے پہلے مجھے بتاؤگے جب ملک الموت نے کہا اے میرے دوست یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے آپ کو نہ بتایا ہو میں نے تو آپ کو کئی بار بتایا ہے اے میرے دوست آپ کے محلے میں میں نے فلان کی روح قبض کی تھی آپ کے محلے میں میں نے فلان بوڑھے کی روح نکالی تھی فلان جوان کو مارا تھا فلان بچے کی روح نکالی تھی فلان عورت کو مارا تھا میں فقط ان کو مارنے نہیں آیا تھا آپ کو بھی بتانے آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے کل آپ بھی تیار ہو جائیں تو محترم سامین کسی کا مر جانا ہمارے لئے موت کی نشانی ہوتی ہے اور پھر مولا علی علیہ السلام نے موت کی ایک نشانی بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بالوں کا سفید ہونا موت کا پیغام ہے اے اللہ ہماری زندگی کا اختتام اچھی موت کے ذریعے کرنا آمین یا رب العالمین